آج کی کہانی ہے ایک صحافی کی جو اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک فیرول سپیچ دیتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر گر جاتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اٹھ کر اپنے دوستوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے موں سے کوئی بھی لفظ صحیح طریقے سے نہیں نکل پاتا تو آخر اسے ہوا کیا؟ فالج، دل کا دورہ یا پھر کچھ اور تو آئیے مل کر اس مسٹری کو سالف کرتے ہیں اس میجیکل دائیگنوسز کے سفر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ہے کیا ہے؟ جنہیں نہیں پتا میرا نام ڈاکٹر شویب ہے اور میں کیمرج یونیورسٹی ہاسپٹل میں ایک نیفرالیجسٹ اور انٹرل میڈیسن ڈاکٹر ہوں تو آج کی اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے اس جنرلس سے جو اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک فیر ویل سپیچ کی تقریب میں موجود تھا اسی سپیچ کے دوران دیکھتے ہی دیکھتے اور زمین پر گر جاتا ہے زیادہ انٹریسنگ بات یہ ہے یہ اسے ہوش آتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح سے اپنی بات دوسروں تک کنوے کرے دوسروں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ پاگل ہو گیا ہے یا اس کے سر پر ذرا زور سے چوٹ لگی ہے انیہاو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیریز میں یہاں سے شروع ہوتی ہے اصل کہانی اور لے کے جایا جاتا ہے یہ کیس ڈاکٹرز کے درمیان انٹریسنگلی ہمارے شو کے پروٹاغنسٹ ڈاکٹر ہاؤس اس وقت ہاسپٹل میں موجود نہیں جونئر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم اس پیشنٹ کا معاینہ کرتی ہے اور دیکھا جاتا ہے ہسٹری لے کے کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے اور پھر اس کنڈیشن کی جیسے میریکل کی زبان میں ایفیزیا کہا جاتا ہے پیشنٹ سے ہسٹری لی جاتی ہے اور اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر کمیونکیٹ کرنے کو کہا جاتا ہے مگر پیشنٹ نہ تو نقشے بنا سکتا ہے ڈائیگرامز بنا سکتا ہے نہیں پراپر طریقے سے کاغذ پر لکھ کر کمیونکیٹ کر سکتا ہے بیسیکلی پیشنٹ کی کمیونکیشن کافی حد تک متاثر ہو چکی ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ گرنے کے بعد سر پر چوٹ کھانے کی ویرہ سے اس طرح سے بہیو نہیں کر رہا ان فیکٹ وہ صرف گرا اور پراببلی اس کی گرنے کی وجہ وہیں ہے جو اس کو ایفیزیا کاؤز کر رہی ہے یا بولنے میں دشواری کاؤز کر رہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے پیشنٹ کی سانس میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور اس کو آکسیجن ماس کے علاوہ انٹیبیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے یہ عموما پیشنٹ میں سمٹائمز پانی بھرنے کی ویرہ سے بھی ہو سکتا ہے جو ان کے پھرپڑوں میں بھر جائے کرتا ہے اسی اثنہ کچھ ڈاکٹرز ریزلٹس لے کر آتے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کی بلڈ میں ایمفیٹیمینز کے لیولز زیادہ ہیں ایمفیٹیمینز یا ممنوع ہوا عدویات جس نے کہا لے سکتا ہے یہ کچھ ایسی ڈرگز ہوتی ہیں جو کافی اتتک یہ سارے سمٹمز ایکسپلین کر سکتی ہیں جو ابھی تک ہوئے ہیں وہاں کچھ ڈاکٹرز کو جونئر ڈاکٹرز پر اتنا بھروسہ نہیں ہوتا سو ایز ایکسپیکٹڈ ڈاکٹر ہاؤس کو فون کیا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے اس پیشنٹ کے بارے میں اسی اثنہ پیشنٹ کو بخار بھی ہو جاتا ہے سو ڈاکٹر ہاؤس کو لگتا ہے کہ شاید اب تک ڈائیگنوزز صحیح نہیں بن رہی سو ڈاکٹر ہاؤس ایڈوائز کرتے ہیں کہ فوراں سے ایک ایم آر آئی ٹیسٹ کیا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیشنٹ کو انٹی بائیوٹیکس پر شروع کر دیا جائے پیشنٹ کا ایم آر آئی ٹیسٹ کیا رہا ہے اور ایم آر آئی رپورٹ کے اندر برین کے کچھ سینٹرز میں سویلنگ یا سوزش نظر آتی ہے جسے ایڈیما بھی کہا جاتا ہے یوشوری یہ بہت ساری ڈیفرنٹ وجوہات کی پیرہ سے ہو سکتی ہے لیکن انٹریسٹنلی سپیٹ سینٹرز یا ان جگہوں میں جہاں جو بولنے میں مدد دیتے ہیں کوئی سویلنگ نظر نہیں آتی سو اب بھی یہ ٹیم گنفیوزد ہے ڈاکٹر ہاؤس اپنی ٹیم کو ہدایت دیتے ہیں کہ آپ جائیے اور انوائرمنٹل سکین کیجئے اس کے گھر میں دیکھئے پیشنٹ کے کہ کیا کوئی ایسا ثبوت مل سکتا ہے کہ یہ ایمفیٹمینز یا یہ ممنوع عدویات اس کے گھر میں مل جائیں پر اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا ثبوت ملے جس سے پتا چلے کہ آخر سے یہ کیوں ہو رہا ہے سو ٹیم گھر جاتی ہے اور وہاں پیشنٹ ایمفیٹمینز یوز کر رہا ہے پیشنٹ کا بخار اور اس کے علاوہ کوئی ایسا ثبوت ملتا جو پروف دے سکے کہ آخر کیا وجہ ہے فائنلی پیشنٹ is able to communicate to some extent with his doctors ڈاکٹر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے سکسسفل ہو جاتا ہے کچھ حد تک اور ڈاکٹرز کو بتاتا ہے کہ اس کے موں میں میتھالک تیست آرہا ہے جیسے کوئی میٹل اس کے موں میں ہو اس طرح کا تیست ایک انٹریسٹنگ فیچر ہے جو to some extent help کر سکتا ہے فائنل دیگنوزز میں جو ہم دیکھیں گے پیشنٹ بہت ڈپریس ہوتا ہے اور جب اسے بتایا جاتا ہے کہ there are chances کہ he might die وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے اور وہ اپنے دکٹر سے کچھ الفاظ کہنا چاہتا ہے couldn't tackle the bear they took my stain اس طرح کی دو سنتنسز بھولتا ہے because اس کو افیزیا ہے he can't properly say the words وہ جمبلد up اور ممبلد up words کہتا ہے لیکن دکٹر ہاؤس being دکٹر ہاؤس he tries to figure out what's going on دکٹر ہاؤس کو لگتا ہے کہ word stain شاید برین کیلئے یوز کیا جا رہا ہے اور bear شاید پولر کیلئے ریپلیس کیا گیا ہے پیشنٹ کی طرف سے تاکہ اس کی بات سمجھائے so basically لگ رہا ہے کہ پیشنٹ has بائپولر دیسارڈر اور کچھ دوائیاں جو اس کے گھر میں ملی وہ یہ پروف کرتی ہیں کہ اسے بائپولر دیسارڈر تھا جو ایک برین کی بیماری ہوتی ہے جو ایک بڑی سمپل بیماری ہے اس سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا یاد رہے لیکن اسی کے دوران وہ اپنی بیوی سے بات کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو یا اس کی شادی شدہ زندگی میں یہ بیماری کسی طرح سے بھی ان کو متاثر کرے یہ بات اس نے کسی سے نہیں کہی تھی اور یہی ہے ڈاکٹر ہاؤس کا بنگو مومنٹ کیونکہ سرجری کے دوران ڈاکٹر ہاؤس کو یہ لگتا ہے کہ most likely اس پیشنٹ کو ایک انفیکشن ہوا ہوگا اور دیورنگ سرجری اس پیشنٹ نے وہ انفیکٹنگ آرگنزم کانٹریکٹ کیا ہوگا ڈاکٹر ہاؤس کو لگتا ہے کہ اس پیشنٹ کو ملیریا ہے اور اس کا دیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ مائکروسکوپ کی نیچے ہے ڈیر آر سم بلڈ ٹیسٹ جو آپ کر سکتے ہیں مگر آپ لٹرلی پیشنٹ کا بلڈ لے کر اسے مائکروسکوپ میں جب دیکھیں گے تو آپ کو ملیریل آرگنزم نظر آ سکتے ہیں یہ بات تب سے ہی ثابت ہوتی ہے جب مائکروسکوپ کی نیچے یہ آرگنزمز ڈاکٹرز کو سچ میں دیکھ جاتے ہیں اگرچہ میڈیسن میں یہ والی ڈائنوسز یا اس سے ملتی جلتی اتنی کامن نہیں ہے کہ اس طرح سے ملیریہ ہو جائے اور دیئے یو گو ڈاکٹر ہاؤس بیئنگ داکٹر ہاؤس سمہاو فائنڈز آتو تھن اے کہ کس طرح سے اس پیشنٹ کو یہ ملیریہ ہوا ہوگا یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ملیریہ ایک بڑا کامن پرابلم ہے سپیشلی گرونگ ورل کا تھرڈ ورل کنٹریز کا اس میں پاکستان، انڈیا یا سالتیشن کنٹریز یا ایفرکان کنٹریز فور فرنٹ پہ آتے ہیں اور زیادہ کامن موڈ آف سپریڈ آمم is through موسکیٹوز rather than a surgical condition لیکن کیونکہ یہ سٹوری سٹ کی گئی ہے ویسٹرن ورل میں سو وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید انسٹرمنٹس کے تھرو کسی طرح سے یہ ملیریہ پھیل کے پیشنٹ تک پہنچا ہوگا ملیریہ کا مچھر یوشلی puddle of water یا ٹھہرے ہوئے پانی میں نشنوما پاتا ہے یا پنپتا ہے اور جب بھی یہ کارتا ہے تو اس کے اندر موجود پیراسائٹ سکن کے تھرو بلڈ کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور ملٹیپلائے کرتا ہے جگر کے اندر اور پھر مزید سپریڈ کر سکتا ہے اگر کسی بھی طرح سے کوئی اور مچھر جس کے اندر ملیریہ کا پیراسائٹ نہیں ہے آ کر کارتا ہے اس شخص کو تو اس کے تھرو بسیکلی سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے ملیریہ کی پیشنٹس میں جو کومن سمٹمز ہوتی ہیں اس میں شدید قسم کا سر میں درد آنکھوں کے پیچھے درد ہونا بخار ہونا پسینہ آنا جسم کا ٹوٹنا جوڑوں میں درد ہونا سمٹائمز شدید پیٹ میں درد ہونا سانس میں مسئلہ ہونا یا خانسی ہونا یہ ساری شامل ہوتی ہیں سیویر کیسز کے اندر بعض اوقات پیشاب میں بلڈ بھی آ سکتا ہے اور ڈاک کلر کا پیشاب بھی آنا شروع کر دیتا ہے جسے بلیک وارٹر فیور کہا رہتا ہے لیکن ایکسٹریم کیسز کے اندر پخانے میں بھی خون آ سکتا ہے اور پیشنٹ کو انیمیا یعنی خون کی کمی ہو سکتی ہے کچھ پیشنٹس کو سیجرز یا مرگی کے دورے آپ جنہیں آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں تو اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے تاکہ آپ کو بروقت دواء شروع کروائی جا سکتے ہیں ہماری آج کی اس کہانی کے پیشنٹ میں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس کی بولنے میں دکت ہونا جسے ایپفیزیا کہا جاتا ہے وہ ایک برین پرابلم تھا جو ملیریل پیراسائٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سانس میں تکلیف ہونا پانی بھرنے کی وجہ سے تھا جو کہ اس پیشنٹ میں اگین جسے پلمری اڈیما کہا جاتا ہے کامن فیچر اگر ملیریہ ایڈوانس سٹیج پہ موجود ہو اور اس کے ساتھ ہمارے اس پیشنٹ میں بخار بھی تھا جو کہ ایک اور علامت ہے جو ملیریہ کے پیشنٹس میں پائی جاتی ہے دیکھو گو ایک ایک دیکھائی دیگنوز بای ڈاکٹر ہاؤس ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ ہر کیس اس طرح سے اگزیکلی نہیں ہوا کرتا اس طرح سے دکھائی جاتا ہے ٹی وی سی ویز کے اندر کچھ چیزیں ویری کر سکتی ہیں اور مور سپسیفکلی یہ ساری چیزیں عموماً ریئر ہوتی ہیں جو جس طرح سے دکھائی گئی کامبینیشن کے اندر کیونکہ ہر ایک یہ پراببلیٹی کم ہوتی ہے اور ان سب کا ایک ساتھ ہونا اتنا ہی لیس لائکلی ہوتا ہے لیکن یہ ٹی وی سی ویز اور یہ بنائی جاتی جاتی ہیں کہ انٹریسٹ پیدا کیا جا سکے تینکیو سو مچ اگین جو جوائننگ می اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا اور آپ سے پھر ملوں گا ایسی طرح کی ایک ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی